سویٹر لینڈ کے مبالغ انچارج لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک افریقن احمدی دوست جن کا تعلق نائجیریا سے ہے ادریس صاحب ایک انٹرنیشنل ادارے میں ملازم ہیں جب یہ سویٹر لینڈ آئے تو انہوں نے یکمشت نو ہزار فرانک مسجد کے ایک آنٹ پر بجوائے اور ساتھ ہی نام کے ساتھ اپنے ٹیلی فون نمبر بھی لکھ دیا کہتے ہیں میں نے ان سے مجھے لگا کہ یہ ایک نیا نام ہے بڑی حرانی تھی کون ہے یہ تو فون پر رابطہ جب کیا تو پوچھا آپ نے اتنی بڑی رقوں کے کاموں پر جمع کرائی ہے کیا چیز ہے تو انہوں نے بتایا کہ تین مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے سوشلنینڈ میں اپنا چندہ بجوائیا ہے تو انہوں نے مبالغ نے کہا کہ تین مہینے کا چندہ بھی اتنا نہیں بنتا انہوں نے کہا نہیں چھ مہینے میں پہلے میں ایک ایسے ملک میں رہا ہوں جہاں جماعت نہیں تھی اور وہ چندہ بھی میرے ذمہ بکایا تھا اس لئے میں نے یہ کل اتنی بڑی رقم بجوائی ہے سوشلس فرانک نامزار فران تو یہ ہے ایمان کا میار ان لوگوں میں بندے میں وہ علم نہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے حساب ہر وقت صاف رکھ رہے ہیں تو ایک احمدی دوست پاکستانی ہیں ایک کمپنی میں کام کرتے تھے سویٹر لینڈ میں انہوں نے چندہ کی دائیگی کے لیے پانہ ہزار سویس فرانک کا وعدہ لکھوایا کمپنی کی طرح سے پانہ ہزار کا بونس ملنے کا امید تھی لیکن ساتھ ان کو یہ بھی تھا کہ جب بونس ملے گا یہ کچھ دوسری ذاتی ضروری آدم پر خرچ کرنا ہے پھر جب یہ پتہ لگا ہے یہ چندہ کے وعدہ بھی اتنا لکھوایا ہویا ہے اور اس کی دائیگی کا وقت قریب ہے تو اس کو انہوں نے چندہ میں ادا کرنے کے لیے بتا دیا کہ چندہ ادا کرنے میں انشاءاللہ وہ کر بھی دیا اور اپنی ضرورت جو ہے پیچھے پھینک دی بعد میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا فضل فرمایا کہ فرم نے ان کو پانچ سزار کے بجائے دس سزار یورو دگنا کر کے بونس اتا دیا اس طرح ان کا ذاتی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور بکفی جید کا وعدہ پورا ہو گیا موسیقی موسیقی